ہماری سنم ایجاز اور سین آگر کے سٹوڈیو سے آپ کے ساتھ اس لائیو نشتیات میں چار بچ چکے ہیں اور اب تک کی کیا صورتحال رہی اس پر اس پروگرام کے دوران ہماری خاص نظر رہتی ہے اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ آج کے دن کے حوالے سے جو لوگ ڈاؤن فیز تھی ہے وہ بھی شروع ہوا ہے اور اسی لوگ ڈاؤن فیز تھی کہ دوران کیا کوئی زمینی حقائق رہے کیا حالات رہے یہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے بتائیں کہ ریاست کے سرکاری ترجمان روحید کنسل کا صبح صبح ٹویٹ بھی آیا تھا کچھ نے پڑا ہوگا جس نے نہیں پڑا ہوگا ان کے لیے بتاتا چلوں کہ اس ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا کہ شام ساتھ سے صبح ساتھ اور اس وقت کے دوران ٹرانسپورٹ پر مومنٹ پر پابندی رہے گی ایکسپٹ جو میڈیکل ایمرجنسیز ہوں گی ان کو چھوڑا جائے گا باقی کسی بھی طرح کی کوئی مومنٹ کی علام نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ یہی بتائی آتی ہے کہ کچھ لوگ رات کے وقت مومنٹ کرتے تھے دن کو چونکہ سٹرکنس ہوا کرتی تھی رات کی مومنٹ ہوتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھی انٹر ڈسٹرک مومنٹ ہوتی تھی اس کے لیے سرکار نے اب یہ فیصل لیا ہے کہ اب رات کی مومنٹ بھی نہیں ہوگی لوگ ڈاؤن تھی کہ آج پہلا دن اور آج پہلے دن کئی علاقوں سے خبر آئی کہ کچھ لوگ بڑی تعداد میں بہار نکلے ہیں سین اگر میں بھی صبح صبح کا منظر کچھ ویسا ہی تھا اچھا خاصا ٹرانسپورٹ تھا اور ٹرانسپورٹ کے ساتھ کچھ پیدل مومنٹ بھی دیکھی جاری تھی دکانے کاروباری دارے بند تھے لیکن سرکوپر ٹرافک کو دیکھتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے لوگ ڈاؤن نہ ہو پرانے وہ دن یاد آ رہے تھے جن کے لیے مشہور ہے کشمیر لیکن صبح صبح جب یہ سورچالہ آئی میڈیا پہ قبریں آئی پولیس فورسز کے لوگ ایکٹیو بھی ہوئے اور اس کے بعد بارہ بجے کے بعد سچویشن تھوڑی سی بدل بھی گئی لیکن گاؤں دیات میں خبر یہ بھی آئی کہ وہاں سے بڑی مومنٹ آج کسبو میں دیکھی گئی خاص طور پر ٹاؤنز میں دیکھی گئی اور لوگوں نے بڑی تعداد میں ان کو لگا تھا کہ شاید آج کلاؤگ ڈاؤن ختم ہو چکا ہے تو گروں سے نکل کے وہ کسبو تک پہنچے بھی تھے کچھ کو بیچ ساڑک پہ روکا بیچ رستے میں روک کے واپس بھیجا گیا کچھ کو کسبو تک پہنچنے کے بعد روکا گیا لیکن اسی دوران کچھ اور دل دہلانے والی خبریں آئیے سری ناغر میں آج ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہے صورتحال کیوں آپ اس طرح کی سچویشن کریں تو ایک دوست نے ہمیں جو ہمیں رستے میں ملے تو انہوں نے بتایا کہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ سرکار نے پانچ کلو راشن تو دیا بی پیل کٹاگری والوں کو لیکن جو بی پیل کٹاگری میں نہیں ہیں اور ریڈ زون میں ہیں وہ پانچ کلو بی تو الگ بات ان کے پاس جب وہ اور ہے ہی نہیں کچھ پیسہ بھی نہیں ہے کچھ کمائی بھی نہیں ہے تو وہ کیا کریں کیسے کھائیں یہ سری ناغر کی بات ہوئی اور سری ناغر کے ساتھ ساتھ ایک دوست نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اب اس کے گھر میں اس کے والد صاحب کو دوائیاں جو بلڈ پشت کی ہیں وہ آلٹرنیٹ دیز پر دی جاتی ہیں اس کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے کہ روز کے ایک ٹیبلٹ کھانا ہے لیکن دوائیوں کی کمی نہیں سی لیکن دوائیاں خریدنے کے لیے پیسوں کی کمی ہے اس لیے وہ خرید نہیں سکتے ہیں اب احتیاطی طور پر بلڈ پشت کی دوات انہیں دینی ہے لیکن آلٹرنیٹ دیز پر خود ہی انہوں نے ایک تجربہ کیا ہے تاکہ اس مسئیبت میں وہ کہیں نہیں کہیں اس کو لانگ رنگ میں آگے لے چلے یہ سچویشن اس شخص کی جو کل تک قرض بھی دیا کرتا تھا اس کی یہ سچویشن ہے ہم نے بھی کئی بار اسے لیا ہے اور واپس ہی کر دیا آج وہ کہیں گے لیکن یہ سچویشن ہے شہر کی اور گاؤں دیاد کی بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے پچھلے سال ہم لوگڈاؤن میں رہے کوئی آمدنی نہیں کوئی صرف خرچہ ہی خرچہ اور اس سال بھی یہ لوگڈاؤن اور اس لوگڈاؤن کے دوران کوئی بھی آمدنی نہیں صرف خرچہ تو گروں کی حالت سب ظاہر ہے بہت خراب ہونے ہی ہوگی اسی حالت خراب کے بیچ میں انتظامیہ پر کئی بار سوال اٹھے ہیں کشمیر میں انتظامیہ کیا کری ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن کشمیر سے بہار جو کشمیری فسے ہوئے ہیں ان کے لیے انتظامیہ کیا کری ہے یہ شاید سب جانتے ہیں اگر میں کہوں تو میں بڑا زیرو دوں گا کچھ نہیں کر رہی ہے اگر کیا ہوتا تو یہ قسم پرسی کے عالم میں وہ کشمیری نہیں ہوتے ہیں ملک کی مختلف ریاستوں سے ہمیں لگاتار فونز آتے ہیں کالز آتے ہیں بتا رہے ہیں وہ قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور ایک دلدوز خبر آپ کو میں ناظرین بتانا چاہوں گا یہ سنیچر کا دن تھا کریم شام سات بجے مجھے کال آتا ہے میں پروگرام ختم کرنے کے فورن بعد مجھے کال آتا ہے اور ایک بزرگ مجھے دلی سے کال کرتا ہے پہلے اس کا بیٹا مجھ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاپا سے بات کریے گا اور اس کے بعد جب وہ بزرگ مجھ سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں علاج کے لیے دلی آئے ہوئے تھے اب واپس جانے کے لیے وہ پریشان ہیں وہ ان کی طبیعت اب بھی خراب ہے اور وہ واپس جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے انتظام نہیں ہو رہا ہے پاس نہیں مرنے سرکار انہیں لے جانے نہیں رہی ہے یہ سارے معاملات ہم نے دلاسہ بھی دیا دلی میں کچھ عہدداریں ان سے بات کر دے کی کوشش بھی کی لیکن ہماری ان سے بات ہو نہیں سکی کیونکہ سرکار نے جن لوگوں کو وہاں تائنات کیا ہے انہوں نے فوراں تائناتی کے حکم نامے کے ساتھ ہی اپنے فون بند کر دیئے ہیں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم ان کی اپیل اُت تک پہنچاتے ہیں تا ہمیں یہ یقین تھا کہ آج کے اپنی گراؤنڈ ریپورٹ میں ان کی اپیل ہم اوپر حکام تک پہنچا پائیں گے لیکن آج صبح صبح مجھے ایک اسمس آتا ہے اور اس میں یہ دلدوز خبر مجھے بتائی جاتی ہے کہ جس شخص نے مجھے وہ کال کی تھی ان کا انتقال ہو چکا ہے یہ حقیقت کتنی ہم نہیں جانتے ہیں اسمس پہ ہم نے کال بیک واپس کیا تھا وہاں سے ہمیں رونے کی آواز آئی ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے حقیقت تھی یا کیا کچھ تھا لیکن یہ دلدوز خبر اگر واقعی میں ہے تو دلدوز خبر ہے کشمیری کا انتقال ہو چکا ہے دلی میں انتقال ہوا ہے یہ ایک پہلو اور اسی طرح کی اور کئی کالیں ہمیں محصول ہوئی ہیں ہمیں چنے سے ایک شخص نے کال کیا دلی سے ایک اور شخص نے کال کیا ان کے والد صاحب کو آپریشن ہوا ہے سرجری ہوئی ہے انہیں کشمیر لے جانا ہے اور کشمیر لے جانے میں انہیں سب سے دوسری پریشانی ہے ان کا پورا جو ابدامن وغیرہ وہ کاتا گیا ہے سرجری کے دوران اب انہیں لے جانے کے لیے انہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے نہیں لیا جا سکتا ہے سرکاری طور پہ چوپر وغیرہ یا جہاز میں ان کو لے جانا تھا اور اگر انہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں لیا گیا تو ان کی حالت خراب ہو سکے گی ہم نے کوشش کی ہم ارباب اقدار تک جتنی ہماری پہنچتی ان تک یہ بعد پہنچائیں لیکن صاحب ظاہر ہے یہاں بہت سے افسران بھی آج سرنڈر ہی کر جاتے ہیں اور اس معاملے میں بھی جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان نے تقریبا سرنڈر ہی کیا اور اسی سرنڈر کے ساتھ ساتھ ایسی خبریں ہمیں ممبی سے بھی آئی ہیں ہیدرباد سے بھی آئی ہیں جارکھن سے بھی آئی ہیں اور جمشید پور سے بھی آئی ہیں یہ سب وہ کشمیری ہیں جو کسمپورسی کے عالم میں ہیں اپیلوں پہ اپیل کر رہے ہیں گوتے ہوئے بتا رہے ہیں لیکن انتظامیاں کا کوئی پرزہ ان کی اس احوقہ کو سن نہیں پا رہا ہے نہ جانے اس شہر میں سب بہرے کیوں ہو گئے ہیں یہ ایک پہلو لیکن اسی پہلو کے ساتھ سرکار کچھ لوگوں کو لانے کی پہل بھی کی اور ان کو لکھنپور بھی پہنچایا اور لکھنپور میں آج قریبا دو بجے ہمیں کچھ لوگوں نے فان کر کے بتایا کہ کل رات گئے وہ بچوں اور خواتین سمیت لکھنپور پہنچے ہیں وہاں سے انہیں وہاں کے نزدیکی آشرم میں رکھا گیا ہے لیکن کل شام سے انہیں کچھ نہیں دو بجے سے انہیں کچھ نہیں دیا گیا ہے پانی تک نہیں ان کے بچوں کو دیا گیا ہے پندرہ سو کے قریب وہاں میں انہیں بتائی کہ ایک اندازہ ہے کہ پندرہ سو کے قریب یہ کشمیری ہے جو وہاں پہ فسے ہوئے ہیں وہ بات اپنی جگہ پہ لیکن ایک اور پہلو جمع انتظامیہ کا اور جمع انتظامیہ کا پہلو ہم نے کل رات کو آپ کو خبر بھی دکھائی تھی اپنے چینل پہ اور اس خبر کا اثر یا ہم کہیں اس خبر کا پہلو یہی کہ یہ شخص رامبن کے علاقے کا رہنے والا تھا اس کے ماما بیمار ہو گئے علاج کے لیے اس کو ہسٹل لیا گیا جمع لیا گیا چونکہ رامبن کا نزدیکی ہسٹال جمع پڑتا ہے ماما کے ساتھ جمع پہنچائے گیا ہسٹال میں برتی کرائے گیا اور اس کے بعد اس کو رہنے کے لیے ایک کشمیری کے گھر میں جگہ ملی اور کشمیری کا گھر کل نہیں تو پرسو اس نے منیج کیا ایک پاس کو منیج کیا اور اس پاس کے بعد اس ہفتے اس نے پاس منیج کیا اور اس کے بعد اس نے اس رامبن والے شخص کو بتایا کہ بھائی صاحب میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں کشمیری جا رہا ہوں یہاں مجھے اپنا گھر بند رکھنا پڑے گا آپ کوئی اور بندوبست کرو لیکن اس شخص کو زفر کو جس کا وہاں اس کو پاس نہیں بن سکا کوئی مدد وہاں پہ نہیں کی جا سکی حد یہ ہے بتایا ہمیں گیا اس نے بتایا کہ وہاں انہیں دروازے سے اندر ہی گھسنے نہیں دیا جاتا تھا ڈیو جنرل کمیشنر سے تو ملنے کی بات نہیں کیونکہ ڈیو جنرل کمیشنر جمعو اور ڈی سی جمعو نے یہ احکامات جاری اپنی ملازمین کو بتایا ہے کہ کسی بھی سائل کو دفتر میں گھسنے نہیں دینا ڈیو جنرل کمیشنر جمعو اور یہ ڈی سی جمعو ڈپٹی کمیشنر جمعو دو لوگوں کی بات اس نے بتائی کہ وہاں بازابتہ طور پر کسی کو اندر گستے نہیں دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص مجبوری کے عالم میں نہ پیسہ نہ ٹھکانہ بچوں سمیت آخر کار پیدر ہی نکل پڑا اور تین دن میں وہ ادھم پور کے آگے پہنچا ہوا تھا وہاں پہ اس نے میڈیا سے بات کی اور اس کے بعد آگے کا سفر ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بھی ان سے ہمارے ساتھی ندیم کا ٹوچے رامبن میں ہم نے ان سے پوچھا تو ندیم نے ہمیں بتائے کہ اس کی بھی اسے بات ہوئی ہے اور وہ پیدل آگے قدر چل رہا ہے کیوں پیدل چل رہا ہے وہ جمعو میں رکھ سکتا تھا لیکن اس کے پاس جب سر و سامان نہ ہو تو جمعو میں کیسے رکھتا کس کے پاس رکھتا کیا کرتا اور یہاں پہ آس پاس کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں اس پہ اپنا حق ادا کیا یہ ایک پہلو اور اسی پہلو پہ ساتھ ساتھ ہم دوسرا پہلو کشمیر کا ہی لے رہی ہیں کشمیر کے ایک پہلو کارنٹین سینٹرز کا ہے ڈے فوس سے یعنی پہلے دن سے ہم یہ بتاتے آئے کہ کارنٹین سینٹرز بہار سے جتے خوبصورت دکھ رہے ہوں سری ناغر کی کارنٹین سینٹرز کو چھوڑ کے وادی میں جتے بھی دوسرے کارنٹین سینٹرز ہیں کیونکہ سری ناغر میں اکثر کارنٹین سینٹرز جو تھے وہ بڑے فائل سٹار اور ٹری سٹار ہوتلوں میں تھے ایک دو سینٹرز جو تھے جو سرکاری ہوسٹلز وغیرہ میں تھے وہاں کو چھوڑ کے باقی جگہوں پہ رہنے اور کھانے کی فصولیات اچھی ہی ہو سکتی تھی کیونکہ ہوتلز تھے لیکن باقی جہاں پہ یہ فسرم نہیں تھا وہاں کے کارنٹین سینٹرز کے امارتیں بڑی سندر تھی لیکن اندر جو تصویریں ہمیں بتائی جاتی تھی وہ کھنڈر جیسی تھی ابھی ہمیں کال آئی ہے آج صبح ہمیں آئی یہ کپوڑا کے ہسپلال سے آئی شعبہ ٹپ پر ہم سوال کھڑا نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ڈوکس صاحبان فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ڈوکس صاحبان میں بہت سے ایسے ہیں جو اس سارے شعبے کو بدنام کر رہے ہیں دبا لگا رہے ہیں ال ڈی کا واقع ہو یا کل انتناگ میں جو خاتون کے ساتھ واقع پیش آیا یا دوسرے کئی ایسے معاملات انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اس شعبے کے ساتھ ہی جو اس پوری قوم کو بدنام کر رہے ہیں دبا لگا رہے ہیں اور اس قوم اس قوم میں ایسے لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ شعبہ طب ڈاکٹر کا شعبہ جو ہے شعبہ پیغمبری ہے لیکن کوپوڑا کی کارنٹین سینٹر میں جو لوگ پاسٹو کیسز ہیں کوپوڑا کے ہسپتال میں ان میں سے ایک قریبا پچپن سال کے بزرگ کی صبح ساڑھے نو بجے قریب ہمیں کال آتی ہے اور اس کال میں جو کچھ ہی وہ بتا رہے ہم ان کی پوری ریکارڈنگ آپ کو برائے راست سناتے ہیں اس خبر کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میں زاہد جو میرے یہاں پہ پینل پروڈوسر ہے میرے پینل ایگزوکیٹیو ہیں ان سے گزارش کروں گا ہلو اسلام علیکم بتائیں کیا بتا رہا ہے وہ جناب 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 کیا بچ Guardian کھائی دانو بچوں گu شباید صورت مجھے دانو ڈیرے 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 مجھے دانو ڈیرے ڈیرے موسیقی 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 ا Graham علیہ وسلم کیونکتا ہے تو سیومورٹ سب جالل سم Pamت کرتا ہے ڈین ہے یہお dick پھسام کیونکتا ہے ڈی کر اور کیونکتا ہے بیدگlle مجھنے کیونکتا ہے بیدگن به ast szyتا.: میرے ٹیکنیکل زاہید نے آپ تک کی کال پہنچائی زاہید آپ کا بہت شکریہ کشمیری میں کال تھی جو لو کشمیری ملک کیا دنیا میں جہاں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اگر وہ کشمیری نہیں سمجھ رہا ہے تو میں انہیں اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں یہ کپوڑا کے ہسپتال میں ہے شخص قد قریباً پچپن سال سے اوپر اس کی عمر ہے اس کے بقول پیشے سے یہ دکاندار ہے یہ پوزٹیو قرار پایا گیا ہے اور اب یہ کپوڑا کے ہی ڈسٹرک سال میں علاج مال جہاں کے لیے جو کووڑ ہسپتال ہے وہاں علاج مال جہاں رہا ہے صبح کے ساڑھے نو بجے قریب ان کی کال آتی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں ابھی تک کچھ کھانے کو نہیں دیا گیا ہے سہری کے روزہ مسلمان ہے کپوڑا کہی لیا لگ بک سا رہا ہے وہاں پہ میجرٹی ہے مسلمانوں کی ہے تو لگ بک پہاڑی علاقہ اور زیادہ روزہ دار وہاں پہ رہتے ہیں تو روزہ کے حوالے سے ہم نے پوچھا تو کہا سہری نہیں ملتی ہے تو روزہ کیسے رکھیں گے تو یہ ایک سوال اب اس سہری اور روزہ کے معاملے میں ہم نہیں پڑھیں گے سب سے پہلے یہی بات کہ اگر پیشنٹ کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ اپنے ایمینو کیسے سٹانگ کر پائے گا اس سارے لڑائی سے تو ہم نے یہی یقین دلایا تھا کہ ہم انتظامیہ سے معاملہ اٹھائیں گے ہم نے اسی وقت فوراں کو پوڑا کی سی ایم او جو کاؤسر جبی نے ان کا فون نمبر گمائیا ان کو کال کیا ہم نے ان سے پوچھا کہ بزرگ خط جو ہے یہ ہمیں ایسے بتا رہا ہے تو پہلا ان کا یہی تھا کہ یہ جوٹ بول رہی جواب ان کا تھا جو کچھ بہت اچھا دیا جا رہا ہے تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ عام چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے یا نوجوان کوئی ہوتا ہو سکتا ہے کسی اپنی خندق کی وجہ سے وہ غلط الزام لگا رہا تھا تو ان نے بتایا کہ چار چار انڈے دیے جاتے ہیں کھانے کے لیے تھوڑا سا میں بھی حیران ہوں گا کوئی کشمیری چار انڈے ایک ٹائم پر کھا رہی سکتا ہے میں بھی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ تین کھا لوں لیکن تین تو کھا رہی سکتا ہوں دو مشکل سے آدمی کھا لیتا ہے تو چار کی بات نہیں اور ان نے بتایا کہ چائے کا کپ یہ دو دو چار چار مانگتے ہیں اب گھر میں بیٹھا بیمار تو ہے نہیں کووڈ کا بیمار ہے نہیں ڈاکٹر بتاتی یہ بیمار نہیں ہے اور کشمیری چائے پیتے ہیں ایک دو کپ تو پیتے ہی رہتے ہیں اب اگر انہیں دو کپ چائے مل جائیتی تو کونسا قیامت برپا ہو جاتی اب چائے کا کپ ان کو انہیں کہا کہ چائے میں آج زیادہ مانگتے ہیں اس وجہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کچھ بھی انہوں نے بتایا اس کو دیکھ کے لگا مجھے کہ وہاں کی انتظامیاں کہ کتنے پرزے ڈیلے ہیں ہر کوئی پرزہ ڈیلہ ہے جو کچھ انہوں نے بتایا جس طرح سے انہوں نے اس کیس کو ہم میں بریف کیا اس کو دیکھ کے لگتا تھا مجھے لگا کہ ہم افسوس کے اس حالت میں ہیں جہاں پر افسوس بھی نہیں کیا جاتا ہے جس پر ہم افسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ حالت ہے ہماری ایڈمسٹریشن کا یہ کپوڑا کی بات ہم کر رہی ہیں کپوڑا کے ڈسٹرک ہاسپلل کی سی اموں نے مرض دیتا ہے وہ چار چار انڈے دیتی ہے کھانا دیا جاتا ہے ان کو اب کون سا احسان کیا جا رہا ہے کھانا دیا جا رہا ہے اور وہ بھی کس طرح کا کہ انہیں یہ ہیومن ہیں کہہ دیو انہوں کے بقول کہ کیڑیو کے جیل خانے میں تو کھانا ملتا ہے انہیں کپوڑا کے اس طرح میں کھانا بھی نہیں ملتا ہے اگر کھانا نہیں ملے گا ڈپریشن میں آدمی ہو جائے گا تو پھر وہ کیسے اس کووڑ مرض سے مقابلہ کر سکے گا کیونکہ جب ڈپریشن ہوگا تو آپ کی امونس سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے جب کھانا نہیں ملے گا تو آپ کا سٹمنا جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا جب سب کچھ کمزور ہوگا تو یہ کیڑا جو وائرس جو ہے یہ کسی کا بھی اُلٹ پھیر کر سکتا ہے پھر یہاں سے زندہ بچنے کی امید کیسی اور کورنٹین سینٹرز کے حوالے سے بار بار سوال اٹھ رہے ہیں بار بار کشمیری یہی بتا رہے ہیں کہ کورنٹین سینٹرز میں جن لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہ نگیٹی ہوتے لیکن انہیں پازٹو وہیں کورنٹین سینٹرز میں کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی ایسیولیشن نہیں ہے کوئی سپریشن نہیں ہے وہاں سب سسپیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک جگہ رکھے جاتے پھر سسپیکٹس میں ایک پازٹو نکلا تو اس پوری لائن کو پازٹیو قرار دیے جاتے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو سسپیکٹ ہے اس کا پہلے ٹیسٹ کریے گا اگر وہ پازٹیو ہے تو تب رکھئے گا اگر پازٹیو نہیں ہے تو کیوں اس کو کارنٹین سینٹر میں رکھے وہاں پورے اس کو پازٹیو کیا جاتا ہے دیلبریٹ ایٹم تو نہیں ہے یہ بھی کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں لیکن انہیں الزامات کے بیچ میں اپنی ناظرین کو بتاؤں ہم اپ ڈیٹ کا ویٹ کر رہے ہیں ابھی تک سراری طور پر آداد نہیں ہے کیونکہ ہمیں اب عادت ہو چکی ہے روز کے بیس پچیس تیس کیس آنے کی تو وہ ابھی اسی کے تحت ہم ابھی بتائیں کہ کوئی بھی ابھی ہمیں پازٹیو یا نیگیٹیو خبر سرکاری طور پر نہیں آئی ہے ٹیسٹ ابھی چل رہے ہیں لیکن اچھی خبر یہ بھی ہے کہ کل کریمن تیس لوگ سین آگر کے اٹھائیس لوگ سین آگر کے ہسپالوں سے جو پازٹیو تھے وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھروں کو روانہ کیے جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ٹیسٹ کی تعداد جو ہے وہ بڑائی بھی گئی ہے اب دو ہزار کے قریب روز کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ان دو ہزاروں میں ہم امید ہے کہ کوئی بھی زیرو کے برابر اب روز ہمارے ہاں نیگیٹ ٹو ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی ہمارے ہاں پازٹیو کے ساتھ نہیں آئیں گے امید اسی کی لیکن اسی امید کے ساتھ ہم ارباب اقدار تک ایک اور مید بھی پہنچا رہے ہیں کہ ایک اور وبا بھی آ رہی ہے ابھی کوویٹ تو ہی لیکن ہمارے ہاں روئی کی وبائی جو ہے روسی روئی کی روسی سفیدوں کی روئی یہ وبا ہمارے ہاں فیل رہی ہے بڑے علاقوں میں پہنچ چکی ہے سیرنگر کے آلویٹری باغ سے لے کے عیدگار اوڑ تک اور مگرمال باغ سے لے کے دوسرے کئی علاقوں میں راجباغ سنت نگر ہر جگہ سیرنگر سے یہ ہے گاؤں دیہات میں تو ہر جگہ روئی کے وہ سفیدے لگے ہوئے ہیں وہاں تو کسی کو گلائی نہیں ہے لیکن شہروں میں یہ بیماری تو اب گرگر چھتوں پہ گھومتی رہتی ہے بہت جلد یہ بھی وبا بن جائے گی تب اقدامات اٹھانے سے کیا فائدہ ابھی اگر اٹھائے جائیں ابھی ان کو کٹا جائے تو بات بن سکتی ہے بعد میں ہنگامی بنیادوں پر ارباب اقدار کریں گے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے دعوے کریں گے پریس نوٹ جاری کریں گے پریس بریفنگز کریں گے میڈیا کو بلائیں گے لیکن اگر ابھی کریں گے تو بات بن سکتی ہے لوگ پریشان نہیں ہوں گے کووڈ کو لڑتے لڑتے کہیں یہ دوسرا کووڈ ہمارے لیے موسیبتہ بن جائے تو فیلال ابھی بس اتنا ہی مجھے میرے ساتھیوں میں زاہد ملک اور سمیر وانی کے ساتھ ساتھ عابد قادر کے ساتھ دیجئے اجازت اوپر والے کریں مرضی آپ سے پھر ہوگی ملاقات جی ہاں بلکل کوشش کروں گا رات ساڑھے چھے بجے آپ سے گراؤنڈ ریپورٹ لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لیے آپ دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نکبان ہو